اور اس وقت بڑی خبر آ رہی ہے ریزرو بینک سے جری ہوئی جس نے عام آدمی کو چھٹکا دیا ہے ریزرو بینک نے ریپوریٹ میں شنے دشملہ دو پانچ تیز دی کی بڑوتری کی ہے اور اس قدم کے بعد جو لون کی بیازدر ہے وہ بڑھنا تیہ ہے یعنی جو آپ ای ایم آئی دیتے ہیں اس کا بڑھنا تیہ ہے اور یعنی سیدھے سیدھے عام آدمی کے لیے چھٹکے کی خبر ہے کہا جا رہا تھا کہ کہیں نہ کہیں ایم آئی میں راحت ملے گی جو آپ کار لون دیتے ہیں یا پھر اگر آپ مکان کے لیے اگر آپ نے اس کی اگر ایم آئی دیتے ہیں تو اس میں کہیں نہ کہ راحت ملے گی لیکن بڑا چھٹکا ریزرو بینک سے جس نے ریزرو بینک نے ریپوریٹ جو ہے شنے دشملہ دو پانچ تیز دی بڑھا دیا ہے اور اس قدم کے بعد جو لون کی بیازدر ہے اس کا بڑھنا تیہ مانا جا رہا ہے سی آر آر میں کوئی بدلاو یہاں نہیں کیا گیا ہے تو آر وی آئی کی کریڈٹ پالیسی جو ہے اس کا اعلان ہو گیا ہے شنے دشملہ دو پانچ کی اس میں اسے بڑھا دیا گیا ہے ریپوریٹ کو اور لون کی بیازدر ایسے میں بڑھنا تیہ ہے ریپوریٹ سات دشملہ پانچ شنے فیز دی بڑھا گیا ہے سی آر آر میں حالاکہ کوئی بدلاو نہیں ہے ہمارے بزنس ایڈیٹر تسلیم خان اس وقت نیوزروم سے ہمارے سے جڑ گئے ہیں جھٹکے کی خبر عام آدمی کے لئے تسلیم بلکل جھٹکے کی خبر ہے ایسی امید نہیں تھی کہ رگورا مراجن ایسا کرے گا خادصوں سے تب جب امریکی آرٹک نیتیوں میں بدلاو نہیں ہوا تھا فیڈ نے اپنا جو کیوئی تھا اس کو نرم کم نہیں کیا تھا تو مانا جارہا تھا کہ رگورا مراجن بھی قدم تال ملائیں گے اور کچھ دروں میں نرمی دکھائیں گے لیکن ایسا نہیں ہوا ایک شوکی طرح آیا ہے اور جس کا اثر بازار پہ بھی دکھ رہا ہے شہر بازار میں زابردست گراوٹ کا رخ آپ دیکھنے کو مل رہا ہے سب کو لگ رہا تھا کہ بیاج دروں میں کچھ نرمی آئے گی جو ریپو ریٹ ہوتا ہے اور ریورس ریپو ریٹ ہوتا ہے یہ وہ در ہوتی جس پہ بینک آر بی آئی سے اور آر بی آئی بینکوں سے کرز لیتے ہیں اب زیادر سی بات ہے بینکوں کو جب مہنگی در پر کرز ملے گا یہ سیدھا سیدھا وہ پاس آنم کرتے ہیں گراہگو پر موجودہ گراہگو پر بھی اور نئے گراہگو پر بھی یعنی سیدھا مانے جائے کہ آپ کی ہماری جو ای 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 آئی ہے گھر کی ای 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 جو ای 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 جو اگزسٹنگ ہے اس میں بھی بڑتری ہو سکتی ہے اور جو نئے لون کے لئے جواب آپ جائیں گے وہ بھی آپ کو مہنگہ ملنے کی سممانہ ہے اس کے علاوہ لیکن سی آر آر میں کوئی کٹوٹی نہیں کی یعنی وہ جو ایک رقم بینکوں کو آر بی آر کے پاس رکھنی ہوتی گارنٹی کے طور پر اس میں بدلاؤ نہیں کیا اس میں وہ ایک تھوڑی سی اچھی خبر ہے کہ جس سے لیکوڈیٹی کا کرنچ نہیں ہوگا تو یہ کل ملا کر کوئی اچھے سنکت رگو رام راجن نے پہلی اپنی نیتی میں نہیں دیئے بلکل اور اس وقت لکھنوں سے ہمارے ساتھ آرتک وششک گیاں انشومان تیواری جڑ رہے ہیں انشومان کس طرح سے دیکھیں گے بہت امیدیں لگائی جارہی تھی جس طرح سے رگو رام راجن نے جب کاریوار سمبھالا تھا روپیہ مضبوط ہوتا نظر آر تھا بازار صدرتا ہوا نظر آر تھا آج جب یہاں اعلان ہونا تھا اس کا تو امید لگائی جارہی تھی کہ کچھ فائدہ ہوگا لیکن یہاں جھٹکا لگا ہے عام آدمی کو نہیں جھٹکا میں نہیں کہوں گا اس پالیسی کو میں گمبیرتہ سے پڑھنا ہوگا پہلے اس کی انیلیسی سے پہلے میں کچھ ہی جس پشٹ کر دوں کہ مہدرک نیتی آپ اس دور میں پہنچ چکی ہیں جہاں آپ دو اور دو چار میں ان کا ویسلیشن نہیں کر سکتے کہ نیتیوں سے تتکال کے اثر ہونے والا ہے اگر آپ اتیت دیکھیں تو ریزر بینک میں لگاتا ریپو ریٹ بڑھایا پر اس طرح سے بیاجدریں نہیں بنی اس نیتی میں کچھ گمبیروں سوکش باتیں ہیں جنہیں میں تاجے پرستیتیوں میں سمجھنا ہوگا روگرام راجن سے ایسی ہی نیتی کی اپیکشہ تھی باجار یہ اپیکشہ کر رہا تھا کہ روگرام راجن اس سمعے بیاجدروں میں کمی نہیں کریں گے کیونکہ امریکہ میں فیڈریزرف نے اپنی کیوئی کو وائنڈ اپ نہیں کیا ہے ارثات بھارت میں سستے ڈالر آتے رہیں گے اور یہ دی بھارت میں بیاجدریں اونچی بنی رہی تب ہی ان ڈالروں کو بھارت میں روکا جا سکتا ہے بیاجدریں کم ہونے کا مطلب تھا کہ جو ویدیشی نیویشک بھارت میں نیویش کر رہے تھے انہیں بھارت میں ملنے والے ریٹرن میں کمی ہوتی تو روگرام راجن نے موجودہ پرستیتیوں میں جو پہلا لکش سامنے رکھا ہے وہ لکش تھا کہ روپے کی ستھرتا کیونکہ ہم نے روپے میں بہت جبردست گراؤٹ دیکھی اسے پیسٹ تک جاتا دیکھا ہے تو یہ قدم آنے والے سمیں میں کافی سمیں تک جب تک دسمبر تک امریکی فیڈیزر اپنا کیوئی ختم نہیں کرتا نیویشکوں کو روکنے میں مدد کرے گا پر اس کے بھی تر ایک مہتوپول بات ہے کیونکہ ریزر بینک کی پولیسی کا پرنٹ میرے سامنے میں اسے پڑ رہا ہوں دو مہتوپول چیزیں انہوں نے کی ہیں اور جس سے بیائیداروں میں لمبے سمیں میں نرمی دکھائی دے گی پہلی چیز ہے کہ اگر آپ دھیان لیں کہ جب روپے میں تیج گراؤٹ آئی تھی تو جولائی اگست کے دوران زرب بینک نے شارٹرم انٹریسٹیٹ بڑھانے کے لیے کئی قدم اٹھایا تھے جس میں ایک ایمیس فیسیلٹی ہوتی ہے جسے مارجنل سٹینڈنگ فیسیلٹی کہتے ہیں جس پر بینک بہت چھوٹی عبد کے لیے ریزر بینک سے پیسہ لیتے ہیں مارجنل سٹینڈنگ فیسیلٹی پر ریٹ میں کافی کمی کی گئی ہے پہلا فیسیلٹ دوسرا یہ ہے کہ بینکوں کے لیے جو ڈیلی ریکوائرمنٹ تھی نگت روکنے کی اسے کم کرنے کے کوشش کی گئی یہ دو ایسے فیسلٹیں تھے جنہیں آج صبح سے باجار اور بینکنگ انڈسٹری ایکسپیکٹ کر رہی تھی کیونکہ اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ بینکنگ ادیوک کے بھیتر جو چھوٹے عبد کی بیاجدر ہیں ان پر دباؤ کم ہوگا جس کا اثر آنے والے سمجھ میں ہمیں لمبے عبد کی بیاجدروں پر دکھائی دے گا لیکن ہمیں دھیان رکھنا ہوگا کہ پالیسی جس لکش کو لے کر آئی تھی اس کا لکش پہلا سب سے بڑا لکش یہ تھا کہ روپے میں استھرتہ بنی رہے اور چونکہ فیڈ ریزرپ کی پالیسی ایسی ہے جس نے کہ روگرام راجن کے لیے ایک سو بھاگے کا سنکیت لے کر آئی تھی تو انہوں نے اس کا فائدہ لیتے ہوئے یہ کوشش کی ہے کہ نویشک بھارتی باجار میں نویش کرتے رہیں پتک شصر اس کا یہ ہے کہ باجار میں روپے میں آنے والے سمجھ میں استھرتہ دکھائی دے گی روپے 61 سے لے کر ساڑھے 62 کے بیچ میں ٹریڈ کرے گا بلکل جو انشومن جس طرح اشارہ کر رہے ہیں تسلیم اگر میں آپ سے پوچھوں بازار میں حالانکہ نراشہ تھوڑی دیکھنے کو ملی ہے تین سو پوائنٹ نیچے گرتا ہو بازار نظر آ رہا ہے کیا یہ مومنٹری ہے آگے آنے والے دن جو ہیں وہ اچھے رہیں گے بازار کے لیے ہاں بلکل یہ اس کو مومنٹری کہا جا سکتا انشومنٹ ٹھیک کر رہے ہیں کہ اس کو ایک ویعاپک پیمانے پر دیکھنا ہوگا بڑی تصویر دیکھنا ہوگی کیونکہ ان کے سامنے کافی چنوٹیاں تھی ایسا نہیں تھا کہ وہ ایک جھٹکے میں آ کر گھٹا دیتے ہیں حالانکہ شوق ضرور ہے میں اس کو مانتا ہوں کہ یہ جھٹکا ہے بازار کے لیے اور عام لوگوں کے لیے بیاج دروں میں بڑھوتری لیکن ہاں ٹھیک ہے انہوں نے گروت اورینٹیڈ روخ دکھایا ہے اور اس کا کتنا اثر پڑے گا کیونکہ ابھی جو اس تھی پچھلے ہفتے جو آنکڑے آئے ہیں یعنی ہماری مہنگائی در امید سے زیادہ آئی ہے 6.1 کے آسپاس آئی ہے اس کے علاوہ بیتی اے گھاٹے میں کوئی بدلاؤں نہیں ہوا ہے جو کہ ابھی اس کو کنٹین کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے روپیا ضرور مضبوط ہوا ہے لیکن پہلا کام یہی تھا کہ روپے کی مضبوطی کو بنایا رکھا جائے تو شاید اسی لیے انہوں نے بیاج دوروں میں ایک دم بیسے کمی نہیں کی ہے اور رہی بات بازار کی تو بازار میں ٹھیک ہے یہ شروعاتی جھٹکا ہے آج جھٹکا بازار کو جھیلنا ہی پڑے گا جس کے نتیجے میں گرابٹ کا رکھ دکھ رہا ہے لیکن جیسے ایسے کیونکہ بازار عام طور پر سنٹیمنٹس پر چلتا ہے لیکن جب تک لوگ اس کے بیاپک رکھ کو سمجھیں گے تو شاید بازار میں بھی کچھ استرتہ نظر آئے گی ای 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 بڑے گی انشومان اور جو بیاج دریں ہیں وہ بڑھیں گی ایسے میں عام آدمی کہیں نہ کہیں ان کے پریپیکش میں اگر آپ سمجھا پائیں کہ کیسے انہیں آنے والے وقت میں تھوڑا سا یہاں راحت ملے گی مودرک نیتے کو عام آدمی کے سندر میں دو نظریوں سے دیکھنا چاہیے پنکا چاہیے پہلا نظریہ وہ ہے جو کہ مہنگائی اور مدرہ سفیتی ہے کیونکہ کوئی بھی کینڈری بینک چاہے وہ فیڈیزر وہ یا بھارت کا ریزر بینک جب بھی باجار میں پونجی کے سپلائی یا بیاجدریں تے کرنے کی نیتی نظریت کرتا ہے تو وہ یہ سمجھنے کی کوشش کرتا ہے کہ باجار میں مہنگائی کا پردش ہے کیا ہے اور جیسا کہ تسلیم اشارہ کر رہے تھے بھی ہمیں دیکھنا ہوگا کہ ریزر بینک نے اس پالیسی میں اپنا جو ہاکش ٹرینڈ ہے وہ انفلیشن کو لے کر برکا رکھا ہے ریزر بینک برابر ایک کہہ رہا ہے کہ آنے والے سمیں میں مہنگائی پر دواب بنا رہے گا اور کنزیمر پلائس کی انفلیشن جو بھکتا مولی کی مہنگائی ہے وہ دہائی کے انکوں میں ہے تو ریزر بینک نے پوری کوشش کی کہ آنے والے سمیں میں جب کچھے تیل کی قیمتیں بڑھتی ہیں یا کسی بھی پرستیتی میں آیات مہنگے ہوتے ہیں تو اس کا اثر کم رکھنے کے لیے مہنگائی کو سیمیت رکھا جائے یہ پہلا اثر ہے دوسرا اثر یہ ہے اگر آپ ریپو ریٹ میں بڑھتری دیکھیں تو تین سو بیسس پوائنٹ کی بڑھتری ہم نے پچھلے کافی دنوں میں دیکھی ہے اور بینک نے اس میں سے تھوڑی سی بڑھتری پاس کی ہے کیونکہ میں ایک چیز اور سمجھ نہیں ہوگی کہ ریزر بینٹ باجار میں تردتہ کتنی بھی کم کرے بینکوں کے اپنے مارجنز دباؤں میں ہیں تو ہم نے ریپو ریٹ کی بڑھتری کو پوری طرح سے کرج داتناوں تک جاتے نہیں دیکھا ہے کافی سمجھ بات کل اس بی آئی نے اپنی بیس ریٹ میں رات میں شام کو بڑھتری کی گھوشنہ کی تو صحبابی کروپ سے باجار میں بیاجاریں پہلے سے اوچھی ہیں اور کافی اوچھی ہیں تو اس لیے ان بیاجاروں کو تتکال کم کرنے کا کوئی پریاس ریزر بینک گورنر نے نہیں کیا ہے جس سے کہ کوئی سیدھی رات بھوکتاؤں کو مل سکے لیکن اس کی وجہ یہ ہے کہ جیسا میں نے پہلے آپ سے کہا کہ یہ پالیسی جس کو ہم انگریجی میں ایک اور شاید اس کرم میں گروتھ سب سے نیچے ہے فیلحال سرکار اور ریزر بینک کی وریعتہ پر گروتھ سب سے نیچے ہے اس لیے بیاجاروں میں کوئی تتکال ریایت نہیں ملی ہے اس لیے اگر آپ میں مانے کہ اس سے کوئی کنزمشن ایسپنڈیچر بڑھے گا لوگ پناہ کرج لینے لگیں گے مکان کے کرچ کی مانگ بڑھے گی کار کے کرچ کی مانگ بڑھے گی اس کے لیے شاید پنکج میں اگلے شمینے کا انتظار کرنا پڑے گا کیونکہ سب سے پہلے روپے کو تھامنا اور اس کے بعد مہنگائی پر نہیں انتظار کرنا شاید بینک کی پہلی وریعتہ اور اس وریعتہ کے حساب سے یہ سرگرام لاجن کی نیتی کافی کافی پراغمیٹک لگتی بلکل لانچومن آپ ہمارے ساتھ بنے رہے گا تسلیم آپ کا شکریہ تو آپ کو بتاتیں اس وقت کی بڑی خبر